بسم اللہ الرحمن الرحیم علامہ اقبال سائنس کالج گوجرہ اور آئیڈیل علامہ اقبال گلز کالج گوجرہ کے فیزکس فسٹیئر کے آن لائن لیکچرز میں بچو آگے بڑھ رہے ہیں یہ آپ کا چپٹر سیون جاری ہے لاسٹ پویسٹن آپ کو یاد ہے ہوریزونٹر سپرنگ میس سسٹم ڈسکس کیا تھا اور ساتھ ہی ہم نے ایک اگزمپل اور ایک نیمریکل بھی کر لیا تھا آگے بڑھتے ہیں بچو یہ سیمپل پینلوم کا ٹاپک ہے اہم لانگ قویسٹن ہے یہ بھی ایک یہ اس نام سے سیمپل پینلوم سے پہلے بھی واقف ہیں اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ میٹرنگ میں بھی کچھ کئی چیزیں آپ نے ڈسکس کی ہوئی ہیں اور یہاں بھی ہم نے شروع میں تارف میں بھی اس کا ذکر کیا تھا یہ بچو اس کی ڈائیگرام آپ کے سامنے ہیں کیا ہوتا ہے سب سے پہلے تو اس کی ڈیفینیشن آپ کے سامنے ہے کہ جی ایک سمال ہیوی میس اٹیچڈ ٹو ایلائیٹ انکسٹینسیبل سٹرنگ کنیکٹڈ ویدھ افکس سپورٹ ایٹس اپر اینڈ اس کالڈ ایس کارڈ ایس سیمپل پینلوم سیمپل پینلوم سیمپلی کیا ہے جی کہ لٹکا ہوا ہوتا ہے اوپر والے سرے کے سہارے ایک دھاگا یا ایک رسی کہہ لیجئے اور وہ لائٹ ہے زیادہ بہتر ہے کہ ایک ویٹ لیس کا بھی لفظ عموماً کرتے ہیں کہ اس کا ویٹ جیسے کہ ہے ہی نہیں بہت ہی ہلکی سی سٹرنگ فرض کرنی ہے ایسی کہ جس کا ویٹ ہم نے فرض کرنا جیسے ہے ہی نہیں تو یہ ایک اوپر والے سرے کے ساتھ یہ فرکشن لیس سپورٹ ہے یہ لفظ آپ یہاں لکھ بھی سکتے ہیں کہ کنیکٹڈ ویدھ اے فرکشن لیس سپورٹ ایٹس اپر اینڈ یہ لفظ فرکشن لیس بھی لکھ سکتے ہیں یاد دھیانی کے لیے اچھا تو بچے یہ پینڈولوم ہے جی پینڈولوم میں یہ جو لٹکا ہوا نیچے گولا سا ہوتا ہے چھوٹا سا آپ کو پاتا اس کو باوب کہتے ہیں بی او بی باوب اور یہ وہ سٹرنگ ہے جو انکسٹینسیبل ہے یہ پھیل نہیں سکتی لچکدار نہیں ہے یہ سمجھ کے جیسے ریجڈ ہے یہ والی جو رسی ہے جس کی لیندھ بچوں ایل ہے اور یہ بڑا ہی اہم پوائنٹ ہے کہ یہ اس کی لیندھ جو ہے یہ اس کے اوپر والے فکس سرے سے بچوں یہ اس کی جو لیندھ ہے یہ اس باوب کے سنٹر تک ہوتی ہے یہ جو دھاگا ہے اور یہ ہک جو لگی ہوئی ہے اوپر یہ ہک اس کے باندنے کے لیے اور اس کی لمبائی پلس یہ جو چھوٹا سا سفیر ہے یہ جو باوب ہے اس کا ریڈیس آگے شامل ہے تو یہ جو لیندھ ہے ٹوٹل یہ یہاں تک ہے اس باوب کے سنٹر تک سنٹر تک ہی کیوں چاہیے وہ تھوڑی سی بات ابھی بعد میں کرتے ہیں تو یہ اوپر چھت کے ساتھ جیسے بندہ ہوا ہے جس کی یہ لیندھ ہیل ہے اور یہ ال فکس ہے کانسٹنٹ ہے کیونکہ رسی پھیل یا دب نہیں سکتی اس حالت میں ہم نے پیچھے بھی کہیں بات کی ہوئی ہے ریال انڈ اپیرنٹ ویٹ ٹاپک یاد ہوگا چپٹر فائیو کا بھی پیچھے چپٹر فائیو پڑھا ہے کچھ دن پہلے تو یہ بچوں نیچے کو جو فورس لگتی ہے وہ ویٹ کی فورس ہے اور اوپر کو جو فورس لگتی ہے وہ ٹینشن کی فورس ہے اور اپنی نارمل حالت میں عام حالت میں یہ اسی طرح ہی لٹکا ہوا ملے گا ہمیشہ جہاں بھی پیمڈولم لٹکا دیں گے تو اسی طرح اپنی ریسٹ کی حالت میں مین پوزیشن پر ملے گا اور نہ اوپر کو اس کا ایکسلریشن ہے نہ نیچے کو ایکسلریشن ہے تو اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ اس حالت میں ٹینشن برابر ہوتی ہے ویٹ کے دون ایک دوسرے کے برابر ہیں ریل ویٹ اپیرنٹ ویٹ برابر ہیں یہ باتیں آپ نے پہلے بھی سیکھی ہوئی ہیں بعد میں بچوں آپ نے یہ کر دیا کہ اس کو آپ پھیلا کے ادھر کو لے گئے ہیں یعنی اس کو ادھر کو دائیں طرف کو آپ نے ڈسپلیس کر دیا ڈسٹرب کر دیا مین پوزیشن سے اس کو ہٹا کے ادھر کو لے گئے ہیں یہ وہی باب ہے اسی سائز کا یہ والا وہی باب ہے اور آپ اس کو ادھر کو لے گئے ہیں اب جب ادھر کو لے گئے ہیں تو گولائی میں یہ والا فاصلہ جو گولائی میں اس نے یوں اس طرح طے کیا آپ اس کو ایس کہہ سکتے ہیں خیالی بڑا سا سرکل فرض کر لیں یہ اس کی آرک لیندھ ہے یہ بڑا سا وہ خیالی سرکل جس کا کچھ حصہ پینڈلن نے جس کے اندر یوں موو کرنا ہے سمجھئے تو یہ بچوں اس کی آرک لیندھ یہ ایس ہے لیکن اگر ہم بات کریں مین پوزیشن سے باہر کو سیدھا کتنا یہ باہر کو نکلا ہے تو سیدھا اس کا جو ڈسپلیسمنٹ ہے مین پوزیشن سے ہوریزونٹل جو ڈسپلیسمنٹ سیدھا وہ ایکس کہہ دیا ہم نے اور جب بچو یہ یہاں باہر گیا ہے پینڈلنم تو اس وقت بھی تو ویڈ تو سیدھا ورٹیکلی ڈاؤنورڈ یہ ہے اگرچہ اگرچہ پینڈلنم تھوڑا سا یوں سیدھا ورٹیکل پوزیشن کی بجائے یوں اس طرح سے ہو گیا لیکن اس کا ویڈ تو ہمیشہ ہر چیز کا ورٹیکلی ڈاؤنورڈ سیدھا نیچے کو ہوتا ہے اور اپنی سابقہ حالت سے موجودہ پوزیشن سابقہ پوزیشن سے موجودہ پوزیشن تک کوئی انگل پھٹا اس نے منعا کے دور کو گیا ہے یہ لیندھ اب بھی وہی ہے کیونکہ انکسٹینسیبل ہے کوئی اس میں پھیلاؤ نہیں آنا کوئی دبنا نہیں ہے پھیلنا نہیں ہے یہ لیندھ اب بھی ال ہے اور ٹینشن اوپر کو یہ ٹینشن ہے میں ویسے بہتر سمجھوں گا اس کو ٹینش کہوں تو زیادہ اچھا ہے ویسے کیونکہ یہ اور یہ ٹینشن برابر ویلیو کی نہیں ہے یہ جو ٹینشن ہے یہ زیادہ ہے اور ٹینشن جو ہے وہ کم ہے اس کی وجہ تھوڑی سی جلدی میں بتاتا ہوں ویسے آپ کی بوک پہ لکھی نہیں ہوئی ٹی ڈیش کہہ دیں تو زیادہ اچھا ہے ویسے یا پھر اس کو ٹی ڈیش کہہ دیں تو اس کو ٹی کہہ دیں جیسے بک پہ ہے میں اب ان لفظوں میں چلیے بیان کروں یہ کیا میں بات کر رہا ہوں بھی بات کرتا ہوں اس کی تو یہ جو سیدھی یہ جو دھاگا سیدھا آ رہا ہے اسی کو میں اگے ایکسٹینڈ کر کے خیالی طور پر اس کی سیدھ آگے تک میں نے بڑھا لی تو ادھر بھی وہی انگل تھیٹا بنا ہے کیونکہ ایک ورٹیکل لائن کا اس ترچی لائن سے جو اسی طرح یہ آگے میں نے بڑھا لی اس کے ساتھ یہ بھی تھیٹا ہی بنائے گا اگلی بات بچو یہ ہے یہ صرف خیالی طور پر آگے بڑھا لی ہم نے دھاگے کی جو لیندھ تھی اس کی سیدھ دیکھنے کے لیے یہ ہم نے آگے بڑھا لیا اب ویڈ تو سیدھا نیچے کو ہے ذرا غور کرنا ویڈ کی فورس نیچے کو ہے اور یہ ہم نے ادھر اس کا انگل تھیٹا دکھا دیا اور اس لیندھ آف دا سٹرین کے ساتھ میں ایک نارمل لائن اگر کھینچوں ادھر کو خیالی لائن نارمل کھینچ دی تو ان دو لائنوں کا آپس کا انگل نائنٹی ہے اس کا اور اس کا یہ بچو بلکل ویسی ہی سیچویشن ہے جیسا بڑی دفعہ دیکھ چکے ہیں کہ یہ ادھر کو اگر فورس تھی فورس ایف یہ وائی ایکسز ہے یہ ایکس ایکسز ہے یہاں پر تھیٹا ہے تو فورس سینٹر میں ہے اور اس کے دونوں کمپوننٹ جو ہیں وہ اس کی سائڈوں پر ہوتے ہیں یہ ہے ایف ایکس اور ادھر ہے ایف وائی یہ باتیں پیچھے بڑی دفعہ ہو چکی ہیں اور یہ ایف وائی جو ہے یہ آپ ادھر بھی دکھا سکتے ہیں اور اٹھا کے ادھر بھی لا کے یہاں بھی دکھا سکتے ہیں آپ کو بڑی دفعہ یہ بات ہو چکی ہے یہ پتا ہے تو درمیان میں فورس ہے تو اس کی سائڈوں پر دو کمپوننٹ ہیں تھیٹے کے ساتھ والا تھیٹے کے ساتھ والا جس کو میں نے یہاں ایکسس کی وجہ سے ایف ایکس لکھا ہے تو وہ ہوتا ہے ایف کاؤس تھیٹا اور جو دوسرا والا ہے ایف وائی وہ آپ کو پتا ہے ایف وائی ہوتا ہے ایف سائن تھیٹا یہی بات اب یہاں اپلائی کر رہے ہیں تو یہ سینٹر میں فورس ہے ایم جی اس کا تھیٹے کے ساتھ والا ادھر کو جو کمپوننٹ ہوگا اس کو یقیناً اب آپ جانتے ہیں کیا لکھیں گے اس کو لکھیں گے بچوں ایم جی کاؤس تھیٹا اور جو دوسرا والا رہ گیا ہے جو اس والے کمپوننٹ کے پرپینکلور ہے اس آرک لیندھ ایس کے ساتھ جا رہا ہے یہ آرک لیندھ جو ایس تھی اس جگہ میں نے چلی ہے یہ شو کر دیا اور یہ والا کمپوننٹ ہے جی ایم جی سائن تھیٹا وجہ ساری میں نے بتا دی ہے یہ آپ کے سامنے جس کو میں اب اب میں یہاں سے فینش کرتا ہوں دوبارہ دیکھنی ہو تو ویڈیو کو تو اس وقت جب یہ مین پوزیشن پہ تھا تو ٹینشن کو میں نے ٹی ڈیش کہہ دیا آپ کی آسانی کے لیے اور یہاں پر ٹینشن ٹی ہے تو یہ جو ٹینشن ٹی ہے اس کیس میں سی دی ادھر کو ٹینشن اوپر کو اور اس کیس ٹھیک اپوزٹ ایم جی کاؤس ہٹا ہے اور اس حالت میں جب یہ ادھر کو پھیلا ہوا ہے پوزیشن اے سے بی تک جب یہ چلا گیا ہے جبکہ اوپر پوائنٹ اس پوائنٹ کو سی کہہ دیا ہوا آپ کی کتاب پہ یا نوٹس پہ تو یہ جب جب اے سے بی تک پینڈولم چلا گیا ہے اے سے بی تک تو اس وقت یہ واپس جب اندر کو ہم اس کو چھوڑیں گے تو آئے گا ایم جی سائن ٹیٹا فورس اس کو ادھر کو لے کیا گی نظر بھی آ رہا ہے ادھر کو آئے گی یہی وجہ ہے کہ ایم جی سائن ٹیٹا بچو اور ریسٹورنگ فورس ابھی یہ بات نوٹس سے بھی دیکھتے ہیں لیکن اس کیس میں اوپر کو ٹینشن ہے ادھر کو اس ٹینشن کے بلکل ادھر کو یہ ٹینشن اوپر کو یوں ترچیت ٹیٹا ایگل کے ساتھ یہ یوں جا رہی ہے اور اس کے ٹھیک اپوزٹ ایم جی کاؤ سیٹا ہے تو اس کیس میں یہاں پہ ہم لکھ سکتے ہیں کہ جو ٹینشن ہے وہ برابر ہے ایم جی کاؤ سیٹا کے کیوں لکھ سکتے ہیں کیونکہ ایک باڈی پر دو فورس لگ رہی ہیں ایک باڈی پر دو فورس اپوزٹ لگ رہی ہیں یہ باڈی نہ ادھر ایکسیلریٹ کر رہی ہے نہ ہی ادھر ایکسیلریٹ کر رہی ہے نہ ادھر کو جاری ہے نہ ادھر کو جاری ہے اس کا مطلب ہے دونوں فورسز مگنیچوڈ میں برابر ہیں یہ بات ہو گئی تو پھر نیٹ فورس بچو جو واحد نیٹ فورس بچی وہ صرف ایم جی سائن تھیٹا ہے اور یہی واپس لائے گی جب ہم چھوڑیں گے پینڈولن کو تو یہی واپس لائے گی توارڈ دا مین پوزیشن اس کو اے پوائنٹ کی طرف کو اسی لیے اسی فورس کو کہیں گے ریسٹورنگ فورس ایف آر ریسٹورنگ فورس اور اس کی ڈیریکشن ڈسپلیسمنٹ کے اوپوزیٹ ہے توورڈ دا مین پوزیشن یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ میں بچو یہاں پہ ریسٹورنگ فورس ایف آر کو لکھوں گا مائنس ایم جی سائن تھیٹا مائنس سائن صرف یہ شو کرنے کے لیے کہ جدر کو ہم لے کے گئے تھے جدر کو ہماری اپلائیڈ فورس تھی اس طرف کو ہی ڈسپلیسمنٹ تھا ڈسپلیسمنٹ ہمیشہ مین پوزیشن سے باہر کو ہوتا ہے اسیلیشن میں یہ باتیں پہلے لیکچر میں بتا چکا ہوں تو اس ڈیریکشن کے اوپوزیٹ ہے ریسٹورنگ فورس مائنس آئن کا مطلب ہے ڈیریکشن ریسٹورنگ فورس کی توورڈ دا مین پوزیشن ہے سیمپل سی بات اگلی بات یہ کہ یہاں پر اب ایک اپروکسیمیشن یوز کرنی ہے جو آپ میں یاد رکھنی ہے بڑی خاص ایک بات یہ انوکی تھوڑی سی جو ہٹ کے کہہ لیجیے خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ فور فور سمال اینگل تھیٹا بچو اینگل جب تھیٹا بہت سمال ہو مطلب پورا ہی زیرو ہو تھیٹا زیرو ہے نا زیرو ڈگری تو پتا ہے سائن تھیٹا کیا ہوتا ہے تھیٹا جب زیرو ہو تو سائن تھیٹا بھی زیرو ہی ہوتا ہے مطلب تھیٹا برابر ہی ہے سائن تھیٹا کی تو زیرو کے قریب قریب کے ایک اینگل ہوں مطلب چھوٹے اینگل ہوں تو تب سائن تھیٹا نیرلی ایکول ٹو تھیٹا ہی ہوتا ہے جتنا تھیٹا ہے تھیٹا جیسے کہ زیرو ہے تو سائن تھیٹا بھی زیرو ایسے ہی زیرو کے قریب قریب کے اینگل میں بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کلکلیٹر سے ثیٹا کی ویلیوز پورٹ کریں زیرو کے قریب قریب کے چھوٹے آنگلز پر تو سائن ثیٹا کی بھی چھوٹی سی ویلیو آئے گی نیرلی ثیٹا ہی آئے گی تو ہم کیا سکتے ہیں کہ سائن ثیٹا تقریباً ثیٹا ہی ہوتا ہے نیرلی ثیٹا کے برابر ہوتا ہے فار سمال آنگل ثیٹا اور یہ ہم نے ایک چیز یہاں پر یہ ایک assumption کہہ لیجی یہ استعمال کرنی ہے کہ ہم نے یہاں ثیٹا ویری سمال رکھنا ہے تب ذرا calculations کی آسانی رہے گی یہ ایک helping tool ہے calculations کو آسان بنانے کے لیے جو ہم کرنے لگے ہیں اور اسے پھر result جو نکلے گا ابھی دیکھتے ہیں کیا نکلے گا یہ ایزر میں رکھنا ہے کہ ہم فار ویری سمال آنگل ثیٹا یہ ثیٹا بہت چھوٹا تھوڑا کھولنا ہے اس کو باہر کو پینڈلم کو تو پھر یہ equation جو تھی یہ بنی restoring force ہوئی minus mg ثیٹا کے برابر sine ثیٹا کی جگہ ثیٹا پوٹ کر دیا لیکن force بچو کوئی بھی ہو f is equal to m میں فارمولا ہوتا ہے m is equal to minus mg ثیٹا m سے m cancel a برابر ہوا minus g ثیٹا کے اس کو میں یہاں چلیئے equation بن کر رہتا ہوں notes پہ آپ کے جو بھی equation ہوئی یہ ہمارا mathematical steps جاری ہیں notes پہ بھی دوبارہ دیکھ لیتے ہیں اس جگہ پہ اب جیسا کہ s is equal to r ثیٹا ہوتا ہے بڑا مشہور فارمولا پچھلے chapter 5 کا اسی لیے میں نے chapter 7 سے پہلے 5 پڑھایا تو ثیٹا بچو یہاں سے ہوا s over r میں یہاں اس کو equation 2 بول دیتا ہوں ویسے notes پہ جو بھی ہو ابھی بعد میں دیکھتے ہیں اب بچو اس case میں یہ میں نے already آپ کو دکھا دیا تھا کہ pendulum جو ہے یہ پہلے mean position پہ تھا تھوڑا سب کھولا ہے یہ اصل میں ایک بڑے اسے circle کا حصہ ہی سمجھئے اس کو کہ یوں ہے تو یہ ایسی situation ہی ہے جیسے کسی circle میں یہ والی arc length s ہو اور یہ theta ہو اور یہ بھی radius یہ بھی radius تو s is equal to r theta تو theta وہاں سے s over r اب اسی طرح کی situation بالکل ایسی ہی diagram تقریبا یہ آپ کے سامنے ہیں تو اس situation کے لیے میں اگر theta کو لکھنا چاہوں تو میں لکھوں گا یہ ہوگا arc length a b یہ جو s ہے arc length a b divided by جو radius ہے ادھر بھی l ادھر بھی l جیسا یہ r ادھر بھی r تو یہاں پر یہ l ہے تو یہ بنا جی over l اور آگے چل کے بچوں آگے چل کے اگلے کچھ steps اسی طرح تو یہ equation number 3 میں نے کہہ دی ابھی یاد رکھیں کہ جس کو میں نے یہاں equation 1 کہا ہے بھی ہم نے واپس اس میں لوٹنا بھی ہے بھی واپس تھوڑی در بعد آتے ہیں theta کی کوئی value یہاں سے نکال نہیں ہے لیکن ہم کہہ چکے ہیں اوپر for very small angle theta یہ theta بہت تھوڑا کھولیں تو جیسے یہاں دکھایا ہے یہ تو گلائی میں ہے arc length آپ سمجھئے یہ صرف باسم جانے کے لیے diagram تھوڑی کھول کے بنائی ہے لیکن اور بھی تھوڑا ہے theta اور بھی تھوڑا اور بھی تھوڑا ہے تو یہاں وہ بات آپ use کرنی ہیں جو پیچھے کبھی کئی جگہوں پہ آپ بڑی دفعہ use کر چکے ہیں physics پڑھتے ہوئے first year میں آپ کو پتا ہے کہ جب یہ والی arc length کچھ لمبی ہے تو goal ہے لیکن جب چھوٹی سی ہو گئی تو یہ دیکھیں straight ہو گئی یہ circle کی boundary پر بہت چھوٹا حصہ اٹھائیں تو flat ہوتا ہے citrate ہوتا ہے آپ میں سے سب کو یاد آ رہا ہوگا یہ باتیں ہم نے بڑی دفعہ کی ہیں تو یہ بہت چھوٹا حصہ flat ہوتا ہے تو جب theta فرض کر لیا بہت چھوٹا ہے تو یہ سمجھئے صرف آپ کو بات سمجھانے کے لیے diagram کھول کے بنائی ہے theta اور چھوٹا فرض کر لیا اور چھوٹا تو یہ جو s ہے جو گلائی میں تھی یہ ایسے ہی لگے گا جیسے سیدھا فاصلہ x ہے s جو ہے وہ citrate فاصلہ x جیسے فیل ہوگا جیسے کہ یہ میں نے سمجھا دیا آپ کو اس جگہ پہ جو s ہے یہ ایسے ہی ہوگا جیسے سیدھا فاصلہ x چنانچہ for small theta for small theta ہم نے پہلے ہی بات کر دی ہے for small بچوں theta ہم نے پہلے ہی بتا دیا ہے for small theta یہ جو a b arc length ہے یہ جو s تھی وہ اصل میں اصل میں ہو جائے گی x کے برابر چنانچہ so وہ جو equation 3 میرے پاس تھی یہاں theta جو تھا a b overall تھا so اب theta ہو گیا a b کی جگہ x x overall میرے پاس میں اس کو equation 4 کہہ رہتا ہوں چلیے یہ والی value بچوں theta کی ہم نے put کرنی ہے پیچھے آپ کی اس equation میں جو ہم نے چھوڑی تھی میرے پاس جو یہاں equation 1 میں نے کہی ہے notes پہ بھی آپ اس کو دیکھ لیجی جو بھی ہے وہاں پہ تو a is equal to وہ تھا minus g theta تو اس کی جگہ پہ اب یہ آگیا minus g اور theta کی جگہ x over l یعنی میں دوبارہ لکھتا ہوں a ہوا minus g over l into x یوں کہہ سکتے ہیں اور بچوں ذرا غور کرنا ذرا غور کرنا یہ جو g ہے یہ تو at a given place constant ہوتا ہے l b constant ہے length وہ تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ inextensible ہے length تو change نہیں ہو رہی اس کی تو پھر یہ ہوا a is equal to minus into constant into x which means a is proportional to minus x کچھ یاد آیا بچوں جہاں شاہباز یہ پیچھے آپ نے دیکھا ہوا ہے یہ definition ہے shm کی ثابت کر دیا آپ نے بچوں کہ simple pendulum کی motion shm ہوتی ہے یہ ایک portion اس topic کا ہم نے کر دیا ہے ویسے ابھی تھوڑا سا کچھ حصہ اس topic کا بھی باقی ہے لیکن میں نے کیا کیا باتیں کر دی ہیں وہ ساری جو ابھی آپ کے سامنے کی ہیں وہ آپ کے سامنے یہ ساری اسی طرح سے موجود ہیں definition ہو گئی تھی explanation میں کہتا ہے in normal condition a simple pendulum retains its mean position at point a due to the gravitational force mg تو normal حالت میں تو وہ mg force کی وجہ سے mean position پہ رہتا ہے لیکن when an applied force disturbs the pendulum through a displacement x جب applied force کی وجہ سے باہر کو چلا گیا یہ pendulum disturb ہو کے then the weight is resolved into two components as shown in figure تو weight کے دو component ہو گئے mg cause ڈا اور mg کر رہی ہیں تو واحد force صرف mg sine theta بچی ہے the force mg sine theta is the only force which produces acceleration in the simple pendulum جب وہاں سے چھوڑ دیں گے ہم تو یہ والی force واپس mean position پہ لے کے آئے گی اور جو mean position پہ لانا چاہتی ہے by definition اس کو ہم کہتے ہیں restoring force تو پھر تو یہ جو force mg sine theta یہ وہی واحد force ہے which produces acceleration in the simple pendulum clearly واضح طور پر mg sine theta serves as restoring force which is given by f is equal to minus mg sine theta negative sine بتایا ہے shows that the restoring force is directed toward the mean position یعنی opposite to displacement x یہ force لگ رہی ہے یہ ساری باتیں ابھی ابھی پیچھے کر دیں ہیں صرف reading کر رہا ہوں now for very small for theta to be very small sine theta nearly equal to theta تو sine theta کی جگہ theta put کر دیا وہ جو بھی equation آئی تھی f is equal to minus mg sine theta اب بن گئی minus mg theta تو force to f is equal to m میں ہوتی ہے f force کی جگہ put کر دیا m is equal to minus mg theta m سے m cancel a minus g theta یہ وہی جو ابھی پیچھے ہماری یہاں پہ equation 1 تھی اس جگہ پہ notes پہ چلیں تو equation s تو یہاں a b arc length ہے اور r کی جگہ یہاں l ہے یہ باتیں ساری ابھی ہو چکی ہیں یہ ساری باتیں پیچھے موجود ہیں تو put کیا اس کو theta ہوا arc length a b overall لیکن کہا theta is assumed to be very small تو وہ بہت چھوٹا ہے تو arc length nearly equal to x ہی مانی جائے گی یہ بات ابھی ابھی میں نے یہاں پر ابھی ابھی سمجھ لیے چنانچے پھر theta ہوا x overall اور یہ value theta کی بچوں وہ اوپر put کرنی ہے equation 4 جو notes میں ہے تو a b r minus g x over l y a n n n n x x g r l constant a minus constant into x a proportion to minus x result ڈیشن سے ثابت ہوا that a simple pendulum performs shm during its vibrational motion لنجی shm ہم نے ثابت کر دی ابھی topic finish نی ہوا write complete note on simple pendulum ka ایک حصہ بھی ہوا ہے ابھی صرف اتنا ہوا کہ ہم نے ثابت کر دیا کہ simple pendulum shm سے move کرتا اب time period نکال ہے تو اب کافی حد تک اس طرح کے steps ہیں اس طرح کے بہت حد تک یہ steps کرنے لگے ہیں جس طرح کہ میں کو یاد دلانے لگا ہوں horizontal spring mass system میں آپ نے کیا پیچھے بھی apply کیا تھا جو اس topic کو جو ابھی میں نے دکھا آپ کو جو پچھلا آپ نے پڑھا تھا یہ وہاں بھی use کیا تھا a is equal to projection n ka formula acceleration joh shm perform form کرتی ہے minus omega square into x لیکن a ہوتا minus omega square into x اور یہاں acceleration آیا ہے pendulum minus g over lx دونوں acceleration shm کے ہیں comparing equation 2 and 3 this heading to compare x x x x x cancel minus x omega square g over l اور آپ پتا ہے omega کی value چاہیے square نہیں تو دونوں طرف square root لے لیا تو omega g over l under root اب mc q وغیرہ کے لیے خاص بات یاد رکھنی ہے کہ اگر ہمارے پاس supreme mass system ہے تو omega k over m under root جس k m ہے 7 بند mass اور simple pendulum بچ simple pendulum ہوا تو omega ہوتا g over under root یہ بات پلے مان لینی ہے یاد بھی رکھنی ہے بس omega جب آگیا تو واپس اس equation میں جانا ہے time period of simple pendulum to putting equation 4 in equation 1 4 کو 1 میں put کریں تو t is equal to 2 pi over g over under root یعنی omega کی value 2 pi simple سی بات ہے بڑا آسان سا mathematics ہے یہ میں یہاں پھر سکر دیتا ہوں تو بچوں ابھی دیکھا کہ time period کیا ہوا 2 pi over g overall under root تھا تو آپ اس کو 2 pi اور g overall under root جو بٹے میں ہے اس کو اوپر لے جانا چاہئے تو پھر پلٹ جائے گا l over g اور یہ formula آپ کو پہلے بھی کچھ idea ہے پتا ہوگا کہ یہ تو ہے simple pendulum time period جو بڑی اہم equation ہے جو بہت سے numerical examples کے لئے mcqs کے لئے یاد بھی رکھنی آئند اور بچوں time period نکال لیا simple pendulum کا تو پھر بڑی آسان بات ہے frequency کیسے ملے گی 1 over t جو بھی یہ آئے تھا اس کا inverse تو simply یہ آئے تھا 2 pi l over g under root تو میں simply لکھتا ہوں پھر frequency آجاگی 1 over 2 pi اور یہ بھی inverse ہو کے پلٹ جائے g over l تو بڑا آسان سا کام ہے time period آگے تو frequency easily نکل آئیں لیں بچو یہ pendulum کا topic almost finish ہے result کیا ہوا result یہ ہوا کہ time period بھی اور frequency of simple pendulum بھی دو چیزوں پر depend کرتے ہیں length of the pendulum اور g value پر اگر کسی بھی دی گئی جگہ پر گی constant ہوتی ہے تو پھر تو صرف length پر depend کرے گا جو پہاڑوں پہ بلندی پہ جائیں تو کم ہوتی ہے سطح سمندر کے پاس g maximum possible ہو جاتی ہے لیکن at a given place g constant ہے اگر جگہ change کرنے pendulum کی کبھی لہور تھا کبھی k2 کی چوٹی پر تھا تو g کی value بھی change ہوگی یہ اور اہم بات یہ ہے کہ دو چیزوں پہ نہیں depend کرتے نہ تو bob جو لٹکایا ہوا ہے نیچے یہ والا جو bob ہے نہ اس کی mass پر depend کرتا ہے time period یا frequency of pendulum نہ x not x not یعنی amplitude mean position سے maximum possible فاصلہ جو کوئی ہوگا اس پہ بھی نہیں depend دو چیزوں پہ depend کرتے ہیں they are independent of the mass of the bob mass bob کی کتنی ہے اس پر نہیں depend کرتے ہیں x not یعنی amplitude کم ہے کہ زیادہ time period اور frequency اس پہ بھی نہیں depend کرتے m اور x not پہ cross لگا دی ہے l اور g دونوں پہ کرتے ہیں time period اور frequency depend اور کیسے depend کرتے ہیں time period length کے directly proportional ہے اس کے under root کے اور g کے under root کے inversely proportional ہے frequency کا opposite معاملہ ہے کیونکہ frequency g کے under root کے directly proportional ہے اور length under root کے inversely proportional ریڈ Nought ہمیں given ہے V Nought یا V Max ہمیں given 1 meter per second square Omega ہم نے ابھی ابھی نکالا ہے بس پھر values put کر نی